دودھ کے نام پر سفید زہر کی سپلائی لاشے محفوظ کرنے والے کیمیکل کا استعمال خاد، صرف، سابون کی موجودگی کا بھی انکشاف پچاس مقامات چلیے گے دودھ کے نمونوں نے آنکھیں کھول دی الیمونیم، سلفیٹ اور کاسٹک سوڈا سویر دیگر کیمیکلز کے شواہد ملے سٹی فورٹی ٹو دستاویزات دھونڈ آیا ایک جزہ پر ہم نے تقریباً دو سو لیٹر کے قریم دودھ سلف کیا پانچ ماہ میں، گنوری چوبی سے لیٹر آج تک تقریباً سات لاکھ لیٹر جو ناکست دودھ ہے اس کو طلب کر سکیں ایتی طرح سے ہم تقریباً جو ہے نا ایتی نائن ایف آئی آرز جو ہیں وہ دودھ کے نہالیس ہونے کے اوپر ملاوت والے دودھ کے حوالے سے دے چک اور فائن بھی تقریباً ہم اتنے جو ہے نا وہ ایک کروڑ سے زیادہ کا فائن جو ہے اس مہینے میں ہم کر دی شہر میں روزانہ بارہ سے تیرہ لاکھ لیٹر دودھ کی سپلائی چیک اپ کے باعث ملابتی دودھ کی شرعہ اشاریہ پانچ فیصد رہ گئی ڈی جی فورڈ آثورٹی کہتے ہیں فورڈ آثورٹی کے آن میں تبدیلی لائیں گے ملابت کو ناقابل زمانت جرم بنائیں گے قسمت کی دیوی ارہ کی نیا اسمبلی پر مہربان ایم پی ایز کے لیے ایک سو آٹھ ارب روپے کا ریکارڈ بجٹ مختص کر دیا گیا ترکیاتی بجٹ میں مزید ستر ارب روپے کا اضافہ فنڈز تین سال کے دوران ملیں گے ڈی سی لاہور مزید ترکیاتی سکیموں کی نشاندہ ہی کرے گی تباہ مالی سال میں 38 سرب دیئے گے عوام کی جھوکی کمر کے لیے ٹیکسس کا نیا بوش تیار نہگائی کے ماروں پر مزید سو ارب کے ٹیکسس لگیں گے مالی سال دوہزا چوبیس سور پر جس کے بجٹ میں ٹیکس شامل بورڈ آف ریوینیو ایکسائز بی آر اے کے ٹیکس حجم کے انتعاف بڑھائے جائیں گے تیسوس موبیلیزیشن کمیٹی کی صفارشات حکومت کو پیش بیکاری مافیا کو جیل کی ہوا کھانا پڑے گی جیلوں میں بیکاریوں کے لیے بیرکس مختص کرنے کا فیصلہ ملاقاتیوں کے کمروں کو عالمی میار کے مطابق بنایا جائے گا گرمی کے موسم میں ملاقاتی کمرے میں ائر کنڈیشن چلیں گے سیکیرٹی داخلہ نورل امین منگل کی جیلوں میں قیدیوں کی ہیلتھ سکریننگ کی ہدایت ایدے قربان کے لیے موویشی منڈیاں کون لگائے گا اخراجات کہاں سے آئیں گے سٹیک ہولڈرز نے اخراجات سے صاف انکار کر دیا انتظامیہ سے گارنٹی طلب کر لیں زلہ انتظامیہ تیس کروڑ کا بجر جاری کرے گی زلہ انتظامیہ نے نو پروفیٹ نو لاز کے تحت منڈیاں لگانے کا اعلان کیا تھا کڑکتی دھوپ نے شہریوں کے کڑاکے نکال دیئے درجہ حرارت چھالیس ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا پسینے سے برا حال شہریوں کا جینہ ہوا محال حسب تالوں میں ہیٹ سٹوک سے متاثرہ سینکرو مریز ریپورٹ یوٹیلیٹی سٹوز مہنگائی کے اڈے بن گئے چینی مارکٹ میں ایک سو پچاس یوٹیلیٹی سٹوز پر ایک سو پچھ مہ روپے کلو فروک تاٹا مارکٹ میں بیس کلو کا تھیلہ اٹھارہ سو یوٹیلیٹی سٹوز پر تین ہزار کا فروک چاول گھی اور دوسری چیزیں بھی مہنگی میٹلوڑ روڈ پر اپکا لاہوڈ ڈیویین کی احتجاجی ریلی زالیمانہ مہنگائی لیو انکیشمنٹ کے قانون میں ترمیم کے خلاف سرکاری ملازمین سراپا احتجاج سیول سکیٹیٹ چوک میں بھی کلرکوں کا احتجاج کئی گھنٹے چیپک کا نظام درہم برہم رہا تنخواہوں اور الاؤنسز میں سو فیصد اضافہ کرو سرکاری سکولوں کی نشکاری کی پولیسی ختم کی جائے آل گورمنٹ ایمپلائز گرینڈ الائنس کا پنجاب اسمبلی کے سامنے احتجاج اساتزہ کے مطالبات کے حق میں نار بازی مسلم اتحاد کی نشانی اسلامی سمٹ مینار خستہ حالی کا شکار دوسری اسلامی سبراہی کانفرنس کی یاد میں بنا مینار اپنی پہچان کھونے لگا امارت میں اسلامی میوزیم کی خستہ حالی انتظامیہ کی عدم توجہی کا مو بولتا ثبوت ہے سفائی ستھائی کے ناکس انتظامات دھول مٹی جب گئے میسی شاہ کے الہی پارک کا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ ناکارہ علاقے میں ساف پانی کی قلت پیدا ہو گئی شہری شدید گرمی میں دور درہ سے پانی لانے پر مجبور کالیج روڈ سے موچسل مادرے ملت روڈ کا گرین بیلٹ پر تباہ حالی کا شکار گھاس اور پودے خوشک ہو گئے سیوریش کائن بھی کچھرا کنڈی بن گئی یوں میں تقبیر کی چھوٹی مہنگی پڑ گئی لیسکو کے لاکھوں سارفین کو جرمانے 28 مئے کی مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد بجھلی کے بلو پر جرمانہ لاگو ہو گیا سارفین کی بڑی تعداد ریلیف کے لیے لیسکو دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور جرائیوینگ لائسنس منجمنٹ سسٹم اپگریڈ نہ ہو سکا شہری سات روز کے بعد بھی جرائیوینگ لائسنس کے لیے خواہ لائسنسنگ سینٹرز اور جرائیوینگ سکولز میں شہریوں کو درائیوینگ لائسنس کے حصول میں مشکلات لرنر فریش اور رینیو لائسنس بھی نہیں بڑھ رہے لیسکو میں تری فیس میٹرز کا کال پڑ گیا نئے کونیکشن کے لیے میٹرز کا حصول بھی ناممکن ای آر پی سسٹم پر تری فیس میٹرز کی ڈیمانڈ کا لنک بلوک 26 بینکوں کے نام رجیسٹرڈ 18760 گاریاں نہ دہندہ لاہور میں ساڑھے تین لاکھ سے زائد گاریوں کا ٹوکن ٹیکس ادا نہیں ہوا میکمہ ایکسائز سے حتمی نوٹس جائے سات دن کی محلت ڈائریکٹر ایکسائز چوہجی آصف کہتی ہیں کہ گاری مالکان کے ذمہ 125 ارب سے زائد کا ٹیکس واجب اللہ دا 19000 ایسی ویکلز ہیں جن کا ٹیکس جمع نہیں اور یہ ملینز میں رقم بنتی ہے لیکن اس لیٹر کی کمپلائنس میں ہم سے لیٹر بازی کی گئی ہے ٹیکس نہیں دیا گیا تو آج میں نے یہ قطعی آخری نوٹس جاری کر دی ہے اگر سات دن میں بینکس نے ہر اس گاری کا ٹیکس ادا نہ کیا جو انہوں نے جس کی یہ قسطے لے رہے ہیں تو نہ صرف ان گاریوں کی ریجسٹریشن کینسل ہوگی بلکہ بینک کے خلاف جو بینک کی جائداد اور گارڈین کے خلاف ہم جائداد نلامی اور پورکی کا میں آغاز کرنے جا رہا ہوں اضافی الیکشن ٹربیونرز تشکیل نہ دینے کے خلاف درخواستے منظور ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو بچوائی گئے چھ ججز کے ناموں کا نوٹفیکشن جاری کرنے کا حکم جسٹس شاہد کریم نے سلمان اکرم راجہ اور عمر حاشم کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنایا بانی پی ٹی اے کے خلاف نئے مقدمات کا فیصلہ چیلنج ویفا کی کابینہ کے فیصلے کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع پنجاب حکومت ہوم سیکرچی آئی جی ویفا کی سیکرچی داخلہ اور دیگر کو فیک بنایا گیا پی ٹی آئی کے دیگر رہنماوں کے خلاف بھی مقدمات کا فیصلہ چیلنج بجلی کے دو سو یونٹ استعمال کرنے والوں کو ریلیف ملے گا سرکاری اخراجات کم کرنے پر اتفاق حکومت عوام کو مفت تدویات اور علاج معالجے کی سہولیات مزید بہتر کرے گی وزیراعظم شہباز شریف نواز شریف کی زیرے صدارت اجلاس بجل میں کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے رقم مختص کرنے پر اتفاق عساق دار مصدق ملی کا ویس لگاری رانہ ترنیر اور پرویز رشید بھی اجلاس کا حصہ پر پرائیویٹ سکولز میں سمر کیمپ لگانے کا دین سگنل ایڈیوکیشن آتھارٹی کو پرائیویٹ سکولز کے متحانات میں متاخلت سے روک دیا گیا سبائی وزیر تعلیم گانا سکندر حیات سے پرائیویٹ سکولز کے نمائندگان کی ملاقات قاضی نئی منجم نے وفت کی قیادت کی گرمیوں کی چھٹیوں میں سرکاری سکولوں میں تیس آزار بھرتیوں کا بھی یہ اعلان افاق وزیر تجارت جام کمال خان کی لاہور چمبر آمد مقابلی بزنس کمیونٹی سے ملاقات سنت و تجارت کے مختلف شبوں سے وابستہ کاروباری برادری چمبر اہتداران بھی موجود تھے معاشی بحالی کے لیے بزنس کمیونٹی کی جانب سے تدعویز پیش کی گئی آئی جی پنجاب عثمان انور سے ایس ایس پی علی رزا کے الویدائی ملاقات آئی جی پنجاب نے خدمات کے اطراف میں اعزازی سوینئر پیش کیا آئی جی پنجاب نے ملازمی اور ان کے اہل خانہ کے طبی اخراجات کے لیے مزید گیارہ لاکھ پچاس ہزار بھی جاری کیے ڈی سی کا عبد الرحیمہ سبتال سوڑے وال ملتان روڈ کا دورہ سبتال میں سٹاپ اور ڈاکٹرز کی حاضری کو چیک کیا صحت کارٹ کے تناسق سے متعلق دریافت کیا رافیہ حیدر کا سبتال میں جینگی وارڈ کا بھی جائزہ ایم ایس کو مشتبے جینگی مریضوں کی ریپورٹنگ کی حدایت یونیورسٹیز کی گرانٹ پینسٹ سے کم کر کے پچیس ارب کرنے کا فیصہ مسترد یونیورسٹیز اکیڈمنٹ سٹاف اسوسیشن کل ملک بھر کی یونیورسٹیز میں فیصے کے خلاف یوم سیاح منائی گی اقدام اساتذہ اور ملازمین کے معاشی قتل کے مترادیف قرار دے دیا غیر حاضری پر طلبہ کو بھاری جرمانے نہیں کیا جا سکتے یونیورسٹیز نے میڈیکل کالیجز کو روک گیا یونیورسٹی آکیڈ میں کانسل کے سینتیسویں اجلاس میں اہاں فیصلے وی سی پروفیسر احسن راٹھو اور نکاح سمیسٹر فیس کروانے پر انتہانات منجمت نہیں ہوں گے ٹیچنگ اصبتالوں میں پیرامیڈکس کی بھرتی کا فیصلہ نیشنل ٹیسٹنگ سرویس کے ذریعے پیرامیڈکس کی بھرتی ہوگی گریڈ پانچ سے پندرہ تک بھرتی کے لیے انتہان میں پچاس فیصد نمبر حاصل کرنا لازم کرا ریزلٹ کی بنیاد پر انٹرویو ہوں گے فرینڈز وولنٹیرز پولیس پروگرام کے وفقہ سیف سیٹیز وادورہ خواتین کے حراستی سمیت تمام درپیش مسائل کو ترجیحی بنیاد پر حل کیا جا رہا ہے شیفٹ کمانڈر نے ویرچل ویمن پولیس ٹیشن پر گریفنگ دی سیاحت کا شوکین آسٹریل وی جوڑا لاہور پہنچ گیا لینگ اور بیو چھبیس ہزار کلومیٹر کا سفر کر چکے آسٹریل وی سیاہ سولہ ممالک سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے اپنے ساتھ پرانے کار بھی لائے پوری دنیا کا چکر کاٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پنجاب والی بول چیمپینشپ میں کانٹے کے مقابلے فیصل آباد کی ٹیم نے ساہی وال کو ہرا دیا فتح کے ساتھ فائنل کے لیے ٹکٹ بھی پکا کروا لیا ساہی وال لبین کے ٹیم کو تین صفر سے شکست کا سامنا کرنا پڑا